نمشکر دوستو بہت در سا کتاب کا اپنی چینل آرمی تیارے ڈاٹین میں بجے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے لئے روز یہاں پہ بہتی مہتوپون سولجر کلر کے سولجر جنرل ڈیوٹی کے سولجر ٹریڈ مین سولجر نرسنگ اسیسٹنٹ اور سولجر ٹیکنیکل کے کوشنز لے کر آتے رہتے ہیں جو کہ آپ کے آنے والے 31 مئی کوئی ایڈیٹر نگزام ہوگا اس میں بہتی مہتوپون ہونے والے ہیں اسی طریقے کے کوشن اور اسی ٹائپ کے اور ہو سکتا ہے سیم کوشنز آپ کو دیکھنے کو ملے تو آپ ان کوشنز کو نوٹ بھی کرتے رہی ہے تاکہ آپ کو وہاں پہ فائدہ ضرور ہو اور یہاں پہ آئیے بچہ ہم سرارٹ کر لیتے ہیں اپنے کوشنز کو سب سے پہلا کوشن جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر جو ہے کونسٹیٹوشن کا وہ کون سے سٹیٹ سے یہاں پہ ایسوسیٹڈ ہے اور آپ کو چار آپشن بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارچل پردیش جمہو کشمیر اتراخنڈ اور ناغلینڈ اور یہاں پہ بچوں اس کا انصر بہت ہی ایزی ہے ابھی یہ آرٹیکل تین سو ستر نیوز میں رہا تھا اور آپ کو اس کا انصر پتا ہونا چاہیے کہ اس کا انصر جو صحیح ہوگا وہ ہوگا جمہو کشمیر تو آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر کے اندر جمہو کشمیر کو کچھ سپیچل پرویجنز ملے ہوئے ہیں جس کو ہٹا دیا گیا تھا ریوک کر دیا گیا ہے انڈین گورنمنٹ دوارہ نیکس کوشن کے یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی انڈین سٹیزن ہے اگر وہ لوگ صبح کے لئے کینڈیٹ کرنا یعنی کہ لوگ صبح الیکشن کے لئے اپنا نامانکن کرنا چاہتا ہے تو اس کی ایج کس سے کم نہیں ہونی چاہیے اٹھارہ سال سے پچیس سال سے پینتیس سال سے یا پھر ان میں سے کوئی صحیح نہیں ہے اور اس کا جو اتر ہو جائے گا وہ ہوگا پچیس سال تو یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر آپ لوگ صبح اگر کوئی بھی یہاں پہ ہے انڈیا کا اگر وہ ہے تو اس کو یہاں پہ منم پچیس سال کا ہونا ہی پڑے گا اگر وہ لوگ صبح کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو نیکس کوشن کے بات کریں تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو لوگ صبح میں 0R ہوتا ہے اس کا وہ کتنے سمائے کا ہوتا ہے دوریشن پوچھا جا رہا ہے آپ سے اور یہاں پہ آپ کو آپشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے دو گھنٹے ایک گھنٹے ہاف اے نار یعنی آدھا گھنٹہ یا پھر ان میں سے کوئی نہیں اور جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ ہوگا ہاف اے نار تو یہاں پہ آپ کو یاد دکھنا ہے کہ جو 0R ہوتا ہے لوگ صبح کا وہ ہاف اے نار کا ہوتا ہے یعنی کہ آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے اور بچوں اگر آپ اسی طریقے کے اور بھی اے نار دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ای بک کو بھی خرید سکتے ہیں ای بک کو خریدنے کا لنک آپ کو ہمارے پہلے کومنٹ میں اور ڈسکرپشن باکس میں دیکھنے کو مل جائے گا اس بک کے اندر ہم نے آپ کے لئے ایسے ہی ہزار سے زیادہ اے نار دیکھنے سریف 40 روپے کا یہ پی ڈی ایف ہے اب آئیے بات کر لیں تے اپنے نیکس کوشن کی یہاں پہ جو نیکس کوشن آپ سے پوچھا جا رہا ہے یہاں پہ آپ سے پوچھا گیا ہے جو انڈیا کے پہلے جنرل الیکشنز تھی وہ 1951 میں شروع کیے گئے تھے اور یہ ختم کب ہوئے تھے آپ کو یہاں پہ چار اپشن بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس میں سے جو صحیح طور ہوگا وہ ہوگا انیس سو بانوے یہاں پہ 1952 میں جو ہماری الیکشنز سے وہ ختم ہوئے تھے 1951 میں شروع ہوئے تھے اور 1952 یعنی کہ 1902 میں ختم کیا گیا تھا نیکس کوشن کے بات کریں تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہے کہ پلاننگ کمیشن کو کب سیٹ اپ کیا گیا تھا کون سی ائر میں 1947 میں 1950 میں 1952 یا پھر 1948 یعنی کہ 1948 میں اور اس میں سے جو صحیح اتر ہو جائے گا بچو وہ یہاں پہ ہوگا آپ کا 1952 تو یہاں پہ آپ کو اس وقت کیا دھیان رکھنا ہے سوری بچو 1952 نہیں 1950 یعنی کہ 1950 میں پلاننگ کمیشن کا سیٹ اپ کیا گیا تھا اور آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پہ اب اس سرکار نے پلاننگ کمیشن کا نام چینج کر دیا ہے اب اس کا نام ہو گیا ہے نیتی آیوگ یہاں پہ نیتی آیوگ اب اس کا نام کر دیا گیا ہے اور اس کے جو ہیڈ ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں یعنی کہ شری نریندر مودی جی ابھی ہے اس کے ہیڈ اب یہاں پہ نیکس کوشن کے بات کریں تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے جو ہر ایک سٹیٹ کا گورنر ہوتا ہے ان کا ٹینیور کتنا ہوتا ہے یعنی کہ نارمل ٹرم وہ کتنے ایر تک رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو چار اپشن بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کوئی فکس ٹرم نہیں ہوتا ہے پانچ سال ہوتا ہے چار سال ہوتا ہے اور نن او دیز تو صحیح اتر ہو جائے گا وہ ہوگا نن او دیز تو یہاں پہ آپ کو یاد اکھنا ہے جو گورنر ہوتا ہے ان کا جو نارمل ٹرم ہوتا ہے وہ تین سال کا ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ نیکس کوشن کے بات کریں تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کی میکسیم ایج لیمٹ کیا ہے پریسیڈنٹ آف انڈیا کی اگر کوئی پریسیڈنٹ آف انڈیا ہمارے بھارت کا پریسیڈنٹ ہے تو اس کی میکسیم ایج لیمٹ کیا ہوتی ہے پیسٹ ورش ساٹ ورش یہاں پہ پچھتر ورش یا پھر ان میں سے کوئی نہیں ہے اور جو صحیح اتر ہو جائے گا وہ ہوگا نن او دیز یعنی کہ ان میں سے کوئی نہیں آپ کو اس بات کے دھیان رکھنا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی بھی میکسیم ایج سیٹ نہیں کی گئی ہے پرائم منسٹر کے لیے نیکس کوشن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ لوگ سبح کا ٹینیور جو ہوتا ہے وہ کتنے سال کا ہوتا ہے یعنی کہ ایک اگر آپ الیکشن لڑکی جیتے ہیں اور آپ لوگ سبح میں جاتے ہیں تو آپ کتنے سال تک وہاں پہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ بن رہ سکتے ہیں تین سال کے لیے چار سال کے لیے چھ سال کے لیے یا پھر پانچ سال کے لیے اور اس کا جو اتر ہوگا وہ بہت ایزی ہے پانچ سال نیکس کوشن کے بات کریں تو یہاں پہ بچوں نیکس کوشن میں بڑھنے سے پہلے آپ کو ہم کو بتانا ہوگا کہ جو راج سبح ہوتا ہے جو راج سبح میں پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں ان کا ٹینیور کتنا ہوتا ہے نیکس کوشن کے بات کریں تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پرائیسیڈنٹ آف انڈیا کے لیے جو اوت لیا جاتا ہے وہ کس کے دوارہ دیا جاتا ہے پرائیم منسٹر کے دوارہ اوت لیا جاتا ہے پریسیڈنٹ یا پھر چیف جسٹس کے تھو پریسیڈنٹ اوت لیتا ہے سپیکر کے تھو یعنی کی لوگ سبح یا پھر راج سبح کے سپیکر کے تھو یا پھر جو بھارت سرکار کا ایٹونی جنرل ہوتا ہے ان کے تھو تو یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ اس کا جو اوتر ہوگا وہ چیف جسٹس ہوگا یعنی کی جو ہمارے بھارت کی چیف جسٹس ہے وہ اوت دلاتے ہیں ہمارے پریسیڈنٹ آف انڈیا کو اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بات جاننے کی ہے کہ جو چیف جسٹس ہے وہ یہاں پہ ان کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 65 years کی اور یہاں پہ آپ کو بتانا ہے کہ ابھی کون چیف جسٹس کرنٹلی ہے ہمارے انڈیا کے اور یہاں پہ آپ کو اس بات کا یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ جو اٹونی جنرل ہوتا ہے جو ہمارا constitution ہے بھارت کو جو سمویدھان ہے ہمارا وہ کب سے عمل میں آیا تھا کب سے عمل میں لیا گیا تھا اور یہاں پہ آپ کو چار آپشن دیکھنے کو مل رہے ہیں 15 آگست 1950 13 جنوری 1992 26 جنوری 1950 26 آگست 1956 اور جو صحیح اتر ہو جائے گا بچوں وہ ہوگا 26 جنوری 1950 یعنی 26 جنوری جس دن ہمارا ریپلپلکڈ ہوتا ہے اس دن ہمارا بھارت سمویدھان کو عمل میں لائے گیا تھا اس دن سے عمل میں آ گیا تھا 1950 سے تو ہم آشک کرتے ہیں آپ کو ہمارے questions بہت ہی اچھے لگے ہوں گے اگر آپ اسی طرح کی questions چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور subscribe کر لیجئے تاکہ آپ اسی طرح کی questions روز ملتے رہے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے کیونکہ بیل آئیکن اگر آپ نہیں دبائیں گے تو آپ ہماری ویڈیوز کا notification نہیں ملے گا دھنیوار دوستو جائیں جائے بھارت